بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید اور دعا یہی کہ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش پاش ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوں گے آج کی ہماری ویڈیو جو ہے وہ کھانے کے متعلق نہیں ہے اس میں ہم کوئی ڈش نہیں بنا رہے ہیں کوئی ریسپی ٹرائی نہیں کر رہے ہیں لیکن یہ ہماری ویڈیو آج کچن سے ڈیلیٹڈ ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے چاہ رہی ہوں کہ کچن میں اکثر ہم کوئی چیز لے کے آتے ہیں جیسے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ہم پروڈکٹس لے کے آتے ہیں جو کہ ہمیں کانچ کی بوٹل میں یعنی کرسٹل کی بوٹلز میں مل جاتی ہیں اور پھر ہم ان کو خالی ہونے پر پھینک دیتے ہیں تو اگر ہم ان کو ریوز کر لیں تو ہم اپنے کچن کو بہت اچھے سے اورگنائز کر سکتے ہیں ہمارا کچن بہت خوبصورت دیکھ سکتا ہے اور اگر آپ کھانے پینے کے اور کھانے بنانے کے شوقین ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کچن کو اورگنائز کرنے کے کچن کو بہت اچھا دکھانے کی بھی اسی طرح سے شوقین ہوں گے لیکن ہم اپنے بجٹ کو آؤٹ کیے بغیر یعنی نئی نئی چیزیں خریدنے کی بجائے پرانی چیزوں کو بھی رییوز کر سکتے ہیں یہاں پہ میرے پاس جو بوٹلز ہیں پہلے جو میں نے آپ کو دکھائی تھی وہ شہد کی بوٹلز ہیں وہ میرے پاس دو ہیں ان کو میں رییوز کروں گی کس رہاں سے کروں گی وہ میں آپ کو الگ ویڈیو میں دکھاؤں گی اسی طرح سے یہ بہت کیوٹ چھوٹ چھوٹی سی بوٹلز ہیں ہمیں باس کو بہت کم چیز ڈالنی ہوتی ہے تو اس کے لئے ہم یہ نیوٹیلا کی جو تری کا پیک ملتا ہے یہ میرے پاس تھا بچوں نے یوز کیا تو وہ پڑا ہوا تھا تو میں نے اس کو بھی ریوز کرنے کا سوچا اور میں نے واش کر کے رکھ لی بٹ آج کی ویڈیو میں جن بوٹلز کے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ ہیں یہ آلیفز کی بوٹلز یعنی کہ زیتون کی ان کو میں نے ٹیپ لگا دی اب دیکھیں اچھے سے واش کر لیں واش کرنے کے بعد ان کو بہت اچھے سے ڈرائی کر لیں ڈرائی کرنے کے بعد ان کو اس ساں سے میں نے ایک ہی جگہ پہ سیم یعنی جگہ پہ سب پہ ٹیپ لگا دی مہینے کی دو بوٹلز میری آتی ہے اور میں یہ چھوٹی بوٹلز ہی خریدتی ہوں کیونکہ یہ بوٹلز بہت خوبصورت ہے سلم سمارٹ سی بہت خوبصورت سی بوٹلز ہوتی ہے تو دو بوٹلز گرین اور بلیک کی دو بوٹلز ہر مہینے آ جاتی ہیں یہ دو مہینے بعد ایک مرتبہ آتی ہے تو وہ پھر آٹھ دس دو سال کی جمع ہوئی جاتی ہیں ان کی کیپس کا کلر الگ الگ ہوتا ہے یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں ریڈ ہے بلیک ہے پرپل ہے گرین ہے تو میں نے یہ سوچا کہ میں سب کو ایک کلر دے دوں اور یہ اس طرح سے میں سیٹ کروں کہ لگے ہی نہیں کہ یہ کوئی خالی بوٹلز ہیں ان کو میں ری یوز کر رہی ہوں بلیک کلر کے سپری پینٹ لیا ہے آپ کوئی بھی کلر سلیکٹ کر سکتے ہیں اپنی مرضی کا سیکنڈ یہ کہ نیچے آپ نے اخبار کاغذ کچھ بھی بچھا لینا ہے تھرڈ یہ کہ سپری کو ہمیشہ دور سے کرنا چاہیے جو کہ میں نے نہیں کیا کیونکہ میں کچن کے کاؤنٹر پر کر رہی تھی اور مجھے یہ ڈر تھا کہ کچن کا کاؤنٹر گندہ نہ ہو جائے تو میں اس کو قریب سے کر رہی تھی اس طرح کرنے میں پینٹ زائے بہت جاتا ہے اور یوز بہت زیادہ ہوتا ہے تو آپ نے کم یوز کرنے کے لیے دور سے سپری کرنا ہے ٹھیک ہے جی کیپس کو ہم نے اکٹھا رکھ کے پینٹ کر دیا اور اس کو ہم نے ڈرائ ہونے کے لیے رکھ دیا ہے بوٹلز کے اوپر سب کے اوپر ٹیپ لگا لینے کے بعد ہم انہیں ایک ایک کر کے الگ الگ سے پینٹ کریں گے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ہاتھوں پر ایک لفظ پہن لینے ہیں ڈسپوزیبل اور پھر آپ نے اس طرح سے فنگرز میں اس کو پھنسا کے تو اس طرح سے چاروں سائٹ سے اس کو ٹرن کرتے ہوئے آپ نے سپری کر دی جانا ہے ہر طرف سے اچھی طرح سے کر لیجئے گا تاکہ کوئی بھی جگہ خالی نہ رہے کیونکہ سوکھنے کے بعد پھر آپ کو نظر آئے گی کہ یہ جگہ خالی رہ چکی ہے یا اس میں سے دکھ رہا ہے تو آپ نے پینٹ بہت اچھی طرح سے کر لینا ہے اگین وہی چیز کہ آپ کلر کمبینیشن کوئی بھی لے سکتے ہیں آپ کوئی بھی کلر کرنا چاہیں کر سکتے ہیں ساری بوٹلز پہ اسی طرح سے میں نے کلر کر لیا ہے اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بجٹ کو آؤٹ ہونے سے بچانے کے لیے اگر پرانی چیزوں کو ری یوز کرتے ہیں تو پینٹ پہ ہم خرچہ کر رہے ہیں تو یہاں میں آپ کو بتا دوں ان بوٹلز پہ اتنا کم پینٹ یوز ہوا کہ یہ سپری بوٹل میری اسی طرح سے تقریباً باقی بچی بھی پڑی ہے اس کو میں بار بار ری یوز کر سکتی ہوں اور آپ کو پتہ ہے سپری بوٹل کتنے کی آ جاتی ہے کوئی اتنی زیادہ مہنگی نہیں ہوتی اور اب کتنی مرتبہ میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح سے کیپس کے لیے میں نے ایکریلک پینٹ خریدا تھا اور ایکریلک میں میں نے تھوڑی بڑی ٹیوبز خریدی تھی کیونکہ مجھے کچھ اور بھی کام کرنا ہے لیکن آپ چھوٹی 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 ٹیوبز آتی ہیں وہ بھی خرید سکتے ہیں اور وہ بہت سستے میں مل جاتی ہیں اور دو ڈرابز میرا خیال ہے میں نے لیے اور ساری کیپس کے اوپر میں نے اس طرح سے ڈاٹس لگا لیے تھے یعنی بہت زیادہ یوز نہیں ہوا جسٹ ٹو ڈرابز میں آپ نے اپنا سارا کام کر لیا تو یہ آپ کو آگے بھی بہت مرتبہ کام آسکتا ہے اس لئے آپ کے پیسے ضائع نہیں ہوں گے اور آپ کو یہ فائدہ ہی دے گا ٹھیک ہے جی ائر برٹ کا استعمال کرتے ہوئے میں نے اس کے اوپر ڈاٹس لگا لیے ہیں آپ کوئی بھی چیز جوز کر سکتے ہیں جو آپ کے پاس موجود ہے برش کے ساتھ کر سکتے ہیں پینسل کے ساتھ کر سکتے ہیں مقصد ڈاٹس لگانا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ساری جو بوٹلز ہیں وہ ڈرائی ہو گئیں کیپس اچھی طرح سے ڈرائی ہو گئی سب کے اوپر ڈاٹس چال دیا اور سب کو ایک ہی جیسا رکھا ہے یہاں پہ بھی اگین وہی چیز کہ آپ کلر کا کمبینیشن کوئی بھی لے سکتے ہیں جو آپ لینا چاہیں اب ہم ریموف کریں کہ ٹیپ اور ٹیپ ہم نے لگائی کیوں تھی یہ ابھی آپ کو پتہ چلے گا آگے جا کے ابھی تو آپ کو دیکھ کے لگے گا کہ اس میں تو کوئی خاص چینج نہیں ہے کیا فائدہ ٹیپ لگانے کا اور وغیرہ وغیرہ یہ دیکھیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہے نا مطلب بلیک ہی نظر آ رہے کیونکہ بیک سائیڈ سے بلیک کلر کا پینٹ ہی نظر آ رہے تو ابھی آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم نے ٹیپ کیوں لگائی تھی مسالہ جاتا آپ اس میں فل کر کے رکھ سکتے ہیں کوئی بھی اپنی مرضی کے جو بھی آپ کو ڈالنے ہیں بعض چیزوں کی خوشبو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ مسالوں کی آپ اس میں مکسو الائچی ہے گرم مسالہ ہے تو آپ اس طرح کی بوٹلز میں الگ الگ ان کو سیف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ٹیپ ہم نے کیوں لگائی تھی دیکھیں کتنا خوبصورت دکھ رہا ہے یہ آپ نے جو بھی پروڈکٹ اپنی اس کے اندر ڈالی ہے بوٹل کے اندر زیرا ہے دھنیا ہے سوف ڈالی ہے میں نے کسوری میتھی ڈالی ہے خشخاش ڈالی ہے کوکنٹ ڈالا ہے مطلب جتنی بھی چیزیں آپ نے اس کے اندر ڈالی نا وہ آپ کو دکھیں گی یہاں سے نظر آئیں گی آپ نے بوٹل کو اٹھایا اور اس طرح سے دیکھا تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ بوٹل کے اندر کیا چیز موجود ہے آپ کو الگ الگ سے ڈھکن کھولنے کی ضرورت نہیں رہے گی اور یہ دیکھنے میں بھی اتنا اچھا لگے گا کہ لگے گا کہ ہاں بہت اچھی کوئی مہنگی والی پروڈکٹس آپ خرید کے لائے ہیں بہت اچھی والی یہ جارز ہیں کنٹینرز ہیں جو کہ آپ یوز کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے ان کو اس طریقے سے استعمال کیا ہے آپ نے ان کو اس طریقے سے ری یوز کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ دیکھنے میں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں مجھے بہت پسند آئے تھے واللہ عالم کہ آپ کو پسند آتے ہیں یا نہیں آتے آج کی ویڈیو پر کومنٹ کرنا بنتا ہے اگر آپ کو بھی آج کی ویڈیو پسند آئے اور یہ کرییٹیویٹی میری پسند آتی ہے تو آپ نے میرے ساتھ شیئر ضرور کرنا ہے اور آپ کے گھر میں بھی اس طرح کی بہت ساری بوٹلز موجود ہوں گی آپ نے بھی ان کو ضرور سے ری یوز کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے کہ آپ نے ان کا استعمال کس طرح سے کیا ایک باسکٹ میں نے لے لی ہے وائٹ کلر کی چونکہ بلیک اور وائٹ کا کنٹراسٹ ہم نے کیا تھا تو وائٹ کلر کی باسکٹ جو پہلے سے میرے پاس موجود تھی اور یہ بھی سلم سی ہے بوٹلز اس کے اندر آرام سے آگئے ہیں تو اس میں میں نے ان بوٹلز کو سیٹ کر دیا اب آپ اس کو کیبنٹ میں رکھیں یا کاؤنٹر پہ دونوں طرح سے بہت آرام سے آپ ایک ہی مردمہ میں باسکٹ اٹھائیں گے اور آپ کی چیزیں آپ کی پاس صاف ستری سے موجود ہوں گی ہلکا سا گیلہ کپڑا آپ اس کے اوپر صاف کرنے کے لیے استعمال بھی کر سکتے ہیں کیبنٹ میں نہ رکھیں کاؤنٹر پہ رکھیں کیونکہ آپ نے تعریفیں بھی تو وصول کرنی ہے ہر کوئی آپ سے پوچھے گا اللہ حافظ